السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزبان ثانیہ گل ناظرین قلوس عثمان کا یہ سیزن ہر ایک کے لیے کافی دلچسپ ہے ہر آنے والی قسط کا نہ صرف مدہ بچینی سے انتظار کرتے ہیں بلکہ نائے ٹریلر کا بھی مدہوں کو بسبری سے انتظار رہتا ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم آپ کو قلوس عثمان سے جوڑی ہر اپ ڈیٹ سے آگاہ کرتے رہے ہیں آپ تک پہنچاتے رہے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی اس میں بھی ہم آپ کو نئی اپ ڈیٹ سے آگاہ کریں گے تو آپ کو بتائیں کہ نئی آنے والی قسط اپنی نویت کے لحاظ سے یادگار قسط ثابت ہو سکتی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا عمر بے یہاں پر شہید ہو گئے ہیں اور کیا عثمان بے سلطان مسود کے خلاف ہو جائیں گے کیا عثمان بے سچ میں ہی سلطان مسود کی مخالفت میں کھڑے ہو جائیں گے اس کے اوپر بھی تفصیلا آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے علاوہ الچن خاتون کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ وہ کیسے بالا خاتون اور مالن خاتون کے درمیان دیوار کھڑے کر دیں گے اس سب کے متعلق بھی آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم کونر ایلپ کے متعلق بھی بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ کونر ایلپ کو ٹریلر میں دکھایا ہی نہیں گیا اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ برکن بے نے عمر بے کو کیوں قتل کیا اور علیہ السبے کون ہے جس کا ذکر برکن سردار نے کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم گندوز بے کے بیٹے کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو آخر تک بھی ضرور دیکھئے گا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں الچن خاتون کی کہ کیا واقعی الچن خاتون غدار ہیں جو کہ قبیلے میں آ کر مالن خاتون اور بالا خاتون کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں گی تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ وہ ایسا ہی کریں گی کیونکہ وہ قبیلے میں آئی ہی اس مقصد کے تحت ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ برکن سردار کی منگیدر ہیں جس کے مطالق ہم آپ کو پہلے سے اگاہ کر چکے ہیں کہ ناظرین الچن خاتون اور برکن سردار کو اسی لیے سیریز میں شامل کیا گیا ہے تاکہ قبیلے میں غدار پیدا کیے جا سکے اور یقین الچن خاتون آنے والے ایک ساتھ میں ماحول خراب کرتے ہوئی آپ کو نظر آئیں گے برکن سردار کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں لیکن کیا الچن خاتون بھی ایسا ہی کریں گی آپ کی اس سے مطالق کیا رائے ہیں ہمیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا اس کے ساتھ ساتھ اگر عمر بے کی بات کریں کہ کیا عمر بے سچ میں شہید ہو چکے ہیں تو کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ گولوز اسمان کی ٹیم ایسا نہیں کر سکتی کہ عمر بے کو ایک قسط میں سامنے لاکر اسی قسط میں ان کا خاتمہ کر دے تو ایسا ممکن نہیں لگتا ناظرین آپ کو بتائیں کہ جیسا کہ ہم نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس کی بہت بڑی وجوہات ہیں جن میں سب سے ایک اہم وجہ ہے داستان سیرس جس میں عمر بے کا کردار ادا کرنے والے اداکار نے کام کرنا شروع کر دیا ہے تو ممکن ہے کہ ان کا خاتمہ اس سیریز سے کر دیا جائے لیکن ان کو ایک قسط کے لیے سیریز میں شامل کرنا بھی مداہوں کے لیے خیرتناک ہے لیکن آپ کو بتائیں کہ جند ایک ساتھ پہلے مالن خاتون نے کہا تھا کہ عمر بے حج کرنے گئے ہیں اور جب عمر بے حد سے واپس آئیں گے اور مالن خاتون کو ملنے اس طرف آئیں گے تو ان کا راستے میں برکن سردار قتل کر دیں گے ہمیں نظر آئے اور اپنے بہنوئی کا ان کے لیے قتل بھی کر دیں اب اگر بات کریں برکن کی کہ برکن نے عمر بے کو کیوں مارا تو ممکن ہے کہ عمر بے کے سامنے برکن بے کی اصلیت آ چکی ہو جیسا کہ برکن سردار نے آتے ساتھ ہی کچھ لوگوں کا قتل کر دیا تھا اور اس کی بھی وجہ یہی لگتی تھی کہ برکن سردار کی اصلیت وہ جان چکے ہوئے ہوں گے اور اسی لیے ان کا بھی برکن بے نے قتل کر دیا تھا یا پھر ممکن ہے کہ برکن بے عمر بے کے قبیلے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ برکن سلطنت قائم کرنا چاہتا ہو اور ایسے میں ممکن ہے کہ برکن نے عمر بے سے سلطنت کے قیام کے لیے مدد مانگی ہو اور عمر بے سے کہا ہو کہ عثمان بے سے سلطنت کے قیام کے لیے تمام طرز کی مدد لی جائے لیکن عمر بے نے اس پر انکار کیا ہو شاید اس وجہ سے بھی عمر بے کا برکن سردار نے قتل کیا ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر علیہ السبے کی بات کریں کہ آخر کون ہے وہ جس کا نام برکن سردار نے لیا ہے تو آپ کو بتائیں کہ علیہ السبے بھی کسی قبیلے کے سردار ہوں گے اور ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں برکن سردار علیہ السبے کا بھی خاتمہ کرنا شاہتا ہو کیونکہ وہ بھی عثمان بے کا حمایتی ہے اور برکن سردار نہیں شاہتا کہ کوئی بھی عثمان بے کا حمایتی باقی بچے اب بات کرتے ہیں گندوز بے کے بیٹے کی تو آپ کو بتائیں کہ گندوز بے کے بیٹے کا ذکر سیریز کے دوسرے سیزن میں ہی کر دیا گیا تھا لیکن اس وقت گندوز بے کے بیٹے کو سیریز میں شامل نہیں کیا گیا تھا اور تاریخ کے مطابق اب وہ وقت آ چکا ہے جب سیریز میں گندوز بے کے بیٹے کو شامل کیا جائے تو ممکن ہے کہ آنے والے چند ایک ساتھ میں گندوز بے کے بیٹے کو سیریز میں شامل کر لیا جائے اب اگر بات کریں کہ عثمان بے کی کیا باقی عثمان بے سلطان کی خیلہ فرضی کریں گے کہ عثمان بے ایسا کچھ نہیں کریں گے اور اگر کریں گے بھی تو عثمان بے سلطان مسعود کو قائل کر لیں گے اس کے متعلق اگر تارہی لحاظ سے بات کی جائے تو تاریخ میں بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ سلطان مسعود اور عثمان بے کے درمیان ایسا کوئی بھی محاذ نہیں تھا جس کو اب سیریز میں دکھایا جائے ناظرین اس کے متعلق آپ کا کیا حیال ہے ہمیں اپنی رائے سے ضرورہ گاہ کیو جئے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت مولیے گا موسیقی 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 موسیقی